لگاتار چھتیس گھنٹوں کی بارش نے بیجاپور میں تباہی مچا دی مپال پٹنم بلوک کے پوٹا کے بین پیگڑا پلی سمیت تمام ستھانوں پر پانی بھر گیا پرشاسن بھی بھاری بارش کے چلتے پوری طرح مستعدی میں جھٹا رہا بالک آشرم پیگڑا پلی میں بارکہ پانی بھرتے ہی پرشاسن نے پوٹا کے بین معاشرد بچوں کو ریسکیو کیا پوٹا کے بین پیگڑا پلی میں صوبہ لگ بھاک ساڑھے نو بجے اسکول کے چاروں اور جل کا بھراو تھا اور وہاں پر جوہاں کلاس روم لگتے ہیں کلاسوں میں لگ بھاک پورے پانی بھر گئے تھے پھر وہاں سے وہاں کے ادھیک چک اور میں سنڈرپلی کا ادھیک چک ہمارے سکچا ویباک کے بلاکستر کے سبھی ادھیکاری آئے ہیں اور ان کے نردیش کے انقصار ہم سنڈرپلی ان بچوں کو شفت کرنے کا نردنے لیے اور اس کے پسچات ہم لگ بھاک ایک بجے سبھی بچوں کو سنڈرپلی پوٹا کے بل میں پوپستیت کر رہے ہیں چھتیزگڑ میں لگاتار ان دینوں باریس کا محصم چالو ہے لگاتار جس طریقے سے باریس ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں جل بھراو کی استیتی ہے ندین آلے اوخان پر ہے اسی تارمے میں ہم پیگڑا پلی جو آسرم ہے پیگڑا پلی میں بیتے دینوں باریس ہونے کے کاران جو ایک سو اسی جو چھاتر تھے انہیں ریسکیو کر کے سنڈرپلی کے آسرم میں شفت کیا گیا آئیے ہمارے ساتھ کچھ وہاں کے جو سکھک ہے وہ ہیں آمونی سے بجانکاری لیتے ہیں چیا کچھ معاملہ پورا تھا بتائیں گے سر کتنے بجے وہاں پر بھاڑ آیا تھا بھاڑ صبح آیا وہاں نو بجے کریباً آ گیا پورا چڑھ گیا پانی اس کے بعد میں ہم لوگ بلاک آپی سے پورے جتنے بھی ہمارے آدھکاری ہیں سبھی بیو صاحب ہے اے بیو صاحب ہے میرزا خان آپ کا بی آر سی ہے یہ سبھی آئے اور آ کر کے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میں پھر ان لوگ نردیش کیے کہ نہیں اب بچوں کو یہاں پر رکھنا اچیت نہیں ہے اس لئے ہم لوگ ان کے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگ ایک سو اسی بچوں کو سندرہ پلی پوٹا کے بین میں سیپٹ کیے یہ تھے ہمارے تاتھ وہاں کے سکھک جو بتا رہے تھے کہ ایک سو سی چھاتروں کو یہاں پہ سندرہ پلی میں سیپٹ کیا گیا سوریش پرتگری